موسیقی کلاسیس سائنٹیس جو تھا انہوں نے انٹروڈیوز کروایا تھا اچھا ان کے بعد ان کی دیفینیشن کی ہم بات کرتے ہیں یہ کسی مالکلیو موسیقی کا جو دیسارڈر کسی سسٹم کی اندر ہوتا ہے انہی کو ہم نام دیں گے انٹروپی ہے یا انٹروپی کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ آف ہیٹ ایڈیڈ اور ریموو فرام ای سسٹم کسی بھی سسٹم کو اگر ہم ہیٹ دیتے ہیں یا ہیٹ ان میں سے نکالتے ہیں اگر انہی کو ٹیمپریچر کے ساتھ اگر ہم دیوائیڈ کریں تو انہی کو ہم نام دیں گے انٹروپی ہے انٹروپی کو ہم یہاں پہ لکھا ہوا ڈیلٹا ایس ہے ڈیلٹا ایس جو ریپریزن کر رہا ہے چینج ان انٹروپی ہے چینج ان انٹروپی is equal to ڈیلٹا کیو ہے ڈیلٹا کیو ہیٹ انرجی کسی سسٹم کی اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں یا ایڈ کر رہے ہیں اور ڈیوائیڈ کریں گے تی اسٹین فار ایپسولیوٹ ٹیمپریچر ایپسولیوٹ ٹیمپریچر کو ریپریزن کر رہا ہے اچھا ان کے بعد ان کی یونٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹروپی کا ایسا یونٹ جو ہمیں ملے گا جول پر کیلون ہے اور انٹروپی جو ہوتی ہے وہ اسکیلر کوئنٹی ہوتی ہے سپوز کریں کہ ہمارے پاس جو دو کنٹینر ہے ایک کنٹینر ہے جن کا ٹیمپریچر ٹی ون ہے اور وہاں سے یہ ہیٹ ہے ہیٹ یہاں وہاں سے نکل رہی ہے دوسرا کنٹینر ہے جن کا ٹیمپریچر جو ملا ہوا ہے وہ ٹی ٹو ہے اور ہیٹ جو ہمیشہ ہارڈ باڈی ٹو کول باڈی ٹرانکھر ہوتی ہے سو ٹی ون کا ٹیمپریچر زیادہ ہے ٹی ٹو کا جو کم ہے تو یہاں پہ انہی کی وجہ سے مائلکولر کا کو کتنا ڈساڈر ہوا ہے انہی کو ہم نام دیں گے جو انٹروپی ہے اچھا ان کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک کپ ہے کپ ہے ان کے اندر جو چائے پڑی ہے تو چائے ہیں ان میں سے ہیٹ اگر باہر نکل رہی ہے تو انہی کو ہم نام دیں گے انٹروپی ہے انٹروپی کو ہم اس طریقے دیکھیں سکتے ہیں ایک کنٹینر کے اندر جو ان کے بعد یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹروپی ہے ان کی ویلیو ہمیں پازیٹیو کب ملے گی ان کی ویلیو ہمیں زیرو کب ملے گی انٹروپی جو ہوتے ہیں آل نیچرل پروسس کے لیے ان کی ویلیو ہمیں پازیٹیو ملے گی آل فزیکل ان کیمیکل پروسس کے لیے انٹروپی کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو ملے گی انٹروپی کی ویلیو ہمیں زیرو کب ملے گی سو zero ہم کہہ سکتے ہیں all reversible process کے لئے entropy ہمیں zero ملے گی اور adiabatic جو process ہوتا ہے ان کے لئے بھی entropy کی value جو ہمیں zero ملے گی اچھا ان کے پاس میٹر کے three states جو ہے ان کی ہم بات کرتے ہیں solid liquid اور انہی کے علاوہ ہم یہاں پہ gas کی بات کرتے ہیں اچھا اگر کوئی solid جو ہے وہ convert ہو رہا ہے liquid کے اندر تو entropy کی value جو ہے وہ increase ہوگی اچھا اگر liquid جو ہے وہ gas کے اندر convert ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے changing entropy جو ہے وہ increase ہوگی اچھا ان کے بعد یہاں پہ ہم gas ہے gas اگر liquid کے اندر convert ہوتا ہے تو entropy کی value جو ہے وہ decrease ہوگی اچھا ان کے بعد یہاں پہ ہم کہیں اگر liquid جو ہے solid کی اندر convert ہوتا ہے تو entropy کی value جو ہے وہ ہمیں کم ملے گی اچھا یا entropy کی value decrease ہوگی اچھا ان کے بعد ہم second love thermodynamic ہے ان کو entropy کے تحت ہم کس طریقے دے define کریں گے سو یہاں پہ ہم کہیں گے انٹروپی انٹرم آف دا سیکنڈ لاپ تھرمو ڈائنمک سو اگر کوئی آئیزولیٹر سسٹم ہے اچھا ان کے اندر اگر کوئی چینجنگ آ رہی ہے یا چینجنگ ہو رہی ہے تو انٹروپی یعنی سسٹم کی سیم رہے گی یا انہی سسٹم کی انٹروپی جو ہے وہ انکریز ہوگی اچھا انٹروپی جو ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں سپوز کریں کہ انوارمنٹل کرائسز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ارتھ ہے ارتھ کے اندر ہمارے پاس جو کول ہوتا ہے گیس ہوتا ہے آئل ہوتا ہے تو انہی کو ہم یوز کرتے ہیں ایز ایفیول ہے اور انہی میں سے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ان میں سے ہم جو ہے ورک ڈن ہے ورک ڈن کے اندر ویفیول کو ورک ڈن کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو ورک ڈن کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ٹوٹل جو ان میں سے فیول ہے انہی کو ہنڈر پرسن ہم جو ہے ورک کے اندر変מر نہیں کر سکتے کچھ جو انرجی ہے وہ جی آئے کہ انوارمنٹ کے اندر جو ہے وہ ضائع ہوگی سو انوارمنٹ کے اندر انوارمنٹ کے اندر ان کا temperیچر جو ہے انوارمنٹ کا وہ بڑے گا سو گلوبل وارمینگ بغیر ہے ایڈی ٹائپ کے جو آتے ہیں انجھا انوارمنٹ کا temperature جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے چھا ان کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹروپی ہے انٹروپی کو time arrow بھی کہا جاتا ہے انٹروپی کو ٹائم ایرو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انٹروپی جو ہمیں ڈائریکشن ہے ڈائریکشن وہ بتا رہے ہیں سپوز کریں ایک باڈی ہوت ہے دوسری باڈی کولڈ ہے تو ہیٹ ہمیشہ ہوت باڈی تو کولڈ باڈی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمیں جو ہے ڈائریکشن ہے وہ بتا رہی ہے تو اس لیے ہم ان کو ٹائم ایرو بھی ہو نام دیتے ہیں اچھا ہوں کے بعد کچھ ان سے ڈائریکشن ہے جو ایم سی کیوں کی ہم بات کریں گے وارٹرز انٹروپی چوزن ایز ایٹرپل پوائنٹ آو وارٹر ہے ٹرپل پوائنٹ آو وارٹر کے لیے جو انٹروپی ہمیں وہ کیا ملے گی لسٹ انزیرو ہے بی آپشن کی اندر ہے گریٹ انزیرو ہے اور سی آپشن کے اندر ہم کہیں گے زیرو ہے اور ڈی آپشن کے اندر ہم یہاں پہ کہیں گے ننن آفدیز ہے سو کررکٹ آپشن جو ہمارے پاس ملے گا وہ زیرو ہوگا سی اپشن ہے اچھا نیکسٹ ایم سی کے ہمارے پاس ہے بچہو دا فالوئنگ is the correct criteria for the surrounding process spotiness process ہے سو ای اپشن کے اندر ہم کہیں گے change in entropy system کی minus جو change in entropy surrounding ہے is greater than zero ہے بی اپشن کے اندر ہے change in entropy of surrounding is greater than zero only c اپشن کے اندر ہے change in system plus میں change in sorry change in entropy of system plus میں change in entropy اپشن کی بات کرتے ہیں no entropy change is associated with dash ہے so a option میں ہمارے پاس isothermal process ہے b option کے اندر diabetic process ہے so c option کے اندر ہم یہاں پہ کہیں گے c option کے اندر ہمارے پاس جو ملا ہوا ہے isocoric process ہے اور d option کے اندر جو ہمارے پاس ملا ہوا isobaric process ہے so correct option جو ہوگا وہ diabetic process جو ہے وہ ہوگا the entropy of system measure the availability of energy dash ہے تو یہ پہلے اپشن کے اندر ہم کہیں گے to do work ہے b option کے اندر ہم کہیں گے to increase the temperature ہے so ان کے بعد ہم c option کی بات کرتے ہیں c option کے اندر both ہیں اور ان کے بعد d option ہے d option کی ہم بات کرتے ہیں none آپ دید ہے so correct option جو ہمارے پاس ملے گا وہ ہو c ہوگا آجاتے ہیں as the disorder increase the entropy dash ہے اگر کسی system کا disorder increase ہوتا ہے تو entropy کیا ملے گی a option کے اندر increase ہے b option کے اندر decrease ہے c option کے اندر ہم یہاں پہ کہیں گے کہ entropy جو ہوگی وہ remain coniston ملے گی اور d option کے اندر ہم کہیں گے نانا آپ دید ہے so correct up